بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھکات شریف کا آج درس نمبر بارہ ہے کتاب الایمان کی حدیث نمبر یارہ کو آج ہم ذکر کریں گے رویت کرنے والے مشہور صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو رویت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رسل صلاتنا وستقبلتنا وَأَقَلَ زَبِحَاتَنَا فَذَالِقَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ زِمَّةُ اللَّهِ وَزِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي زِمَّةِهِ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز کو ادا کرے وَاسْتَقْبَلَا قِبْلَتَنَا اور ہمارے قِبْلے کی طرف کیا کرے رخ کرے وَأَقَلَ زَبِحَاتَنَا اور ہمارے زبیعہ کو کھالے پس یہ مسلمان ایسا ہوگا جس پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ذمہ داری ہے لہٰذا تم اللہ رب العزت کا ذمہ نہ توڑو یا اس کے اندر خیانت نہ کرو یہ دونوں معنے مراد لیے گئے ہیں حالات کے اعتبار سے ایک مومن کی علامات کو مختلف لحاظ کے ساتھ مختلف زمانے کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے مومن کی علامت جب نماز وغیرہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو فقط اتنی تھی کہ نبی قریب علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑا وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نماز وغیرہ کے احکامات نازل ہوئے تو پھر نبی قریب علیہ السلام نے یہ بات فرمائے من صلی اللہ صلی اللہ اس کے اندر بقیت دور پر نماز کا ذکر موجود ہے لیکن مدینہ پاک میں کچھ منافقین ایسے تھے کلمہ بھی پڑھ لیتے جو حضور نے بتایا اس کے طاعت وہ نماز کو بھی ادا کرتے باوجود جس کے وہ کیا رہے بے ایمان رہے ان کے پاس ایمان نہیں تھا اس وقت جو ایمان کی علامت تھی وہ نبی قریب علیہ السلام نے یوں بیان کی لا یؤمن وحدکم حتی کونہ حبہ الیہ میں والد ہی وولد ہی والناس اجمعیر کہ تم اپنے بیٹو باپ اور دنیا ومافی ہاتھ سے بڑھ کر اللہ کے بابو علیہ السلام سے محبت کرو تب تمہارہ ایمان کیا بنے گا کامل بنے گا یہ مختلف لحاظ سے جو ایمان کی علامات تھی وہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا آخر زمانہ میں ایک قوم ایسی ہوگی جو عبادت زیادہ کریں گے عابد وظاہد ہوں گے مگر وہ لوگ اسلام سے خارج ہوں گے جس طرح یہ مرزائی قادیانی ہوگئے جب بظاہر یہ نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں بظاہر انہوں نے وہ کلمہ کا ٹائٹل بھی لگایا ہوتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہو تو یہ ماز اللہ یہ لوگ محمد سے اپنے نبی کو مراد لیتے ہیں اور نماز بھی یہ ہماری طرح پڑھ لیتے ہیں بظاہر یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں دسمی بھی پڑھتے ہیں ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں سارے معمولات ایسے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی نہیں مانتے یہ تو زندیک ہے نا کہ پہلے انسان کوئی مسلمان ہو پھر بعد میں وہ کفر کی طرف لوٹ جائے غیر مذہب کی طرف چلا جائے تو اس شخص کو زندیک آگیا امام مالک نے تو یہاں تک آ کہ ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے تو بارکہ ایمہ نے ایک سمیں بھی اختلاف کیا توبہ کے حوالے سے لیکن یہ جو کول میں نے نکل کیا یہ حضرت امام والک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے تو بارال یہ مومن جو ہیں ایمان والا جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرح نماز پڑے قبلہ رخ بھی ادھر کرے جو حضور علیہ السلام نے قبلہ بنایا تو وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی کیا ہیں پناہ میں آگیا لہٰذا اب بتایا گیا صدیس میں تم ان لوگوں کو مسلمانوں کو نہ ستاؤ ورنہ تم اللہ اور اس کے رسول کے خائن ٹھے رو گئے ماذا اللہ تم رسول علیہ السلام کی دین کے ساتھ خیانت کرنے والے ٹھے رو گئے اور یہاں پر الحمدللہ آل سنت کا کیدہ بھی بلکل واضح ہو گیا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی طاعت میں رہتا ہے وہ اللہ کے ذمہ کے اندر بھی ہوتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ذمہ میں مطلب دونوں کی پناہ کے اندر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی پناہ بھی بھی ہوتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی پناہ کے اندر بھی ہوتا ہے تو لہٰذا ایسے متقی مسلمان کو ستانا جو نماز پڑھنے والا اور رسول اللہ کی اطاعت فرمورداری کرنے والا ہو اس کو ستانے والا انتہائی برا اور ظالم شخص ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کرنے والا شخص ہے تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے تمام ظلم و ستم سے محفوظ رکھے کہ جو ظلم و ستم ایک مسلمان مومد متقی پر کیے جانے کے لحاظ سے ہوں آج کے درس میں یہی کو جس کا جو مختصر خلاصہ تھا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس حدیث پاک کے فیضان کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے علمی روحانی فیضان سے اللہ ہم سب کی سینوں کو مستفیض فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين